بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہماری گفتگو چنل رہیتی سلسلہ بار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر لگائے جانے والا کفر اور شرق کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور ہماری گفتگو کا جو محل ہے ہم تجزیہ کر رہے ہیں آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب شرح المطالب فی مبحث ایمان ابی طالب پر اب اس پر جو مندرج آیات ہیں ان کا تجزیہ کر رہے ہیں یہ آیت جو ہے ہم نے سورہ انعام کی 26 نمبر آیت پر ہماری دو نشستیں پہلے ہو چکی ہیں اب یہ تیسری نشست ہے تو پچھری نشست کے اندر یہ تائپ آیا تھا کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس آیت کا محل اور معنی قرار دیا جائے تو قرآن کریم کی معنویت اور نظم قرآن اور قرآن کریم کی سلاست کی قطعیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی اور وہ نظم حاصل نہیں ہو پائے گا تو اس پر ہم نے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ علماء اہل سنت میں بڑی شخصیت ہیں تفسیر کی دنیا میں علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت دے دی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو محل قرار دیتے ہیں آیت کا تو اس سے قرآن کریم کا نظم اور سیاق سیاق سباق سیاق کا جو ربط ہے اس کی قطعیت وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس پر یہ انہوں نے الفاظ کہے اگر اس بات کو مان لیا جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت کا نزول تو قرآن کریم کا نظم ٹوٹ جائے گا تو علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چونکہ خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی خان صاحبی کے حوالے سے اس بات کو قبول نہ کیا راضی علیہ رحمت کو جڑکتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ عطا اور مقاتل جو ہیں وہ نظم نس کو زیادہ اچھا جانتے ہیں لہذا انہوں نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا میرا سوال یہ ہے یہ تو علماء کی اپنے خیالات اور تجزیجات ہیں میرا سوال یہ ہے کہ عطا اور مقاتل کے پاس کونسا ذریعہ علم ہے کہ کئی سال بعد سو سال کے قریب کا عرصہ گزر جاتا ہے اس کے بعد ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب السلام کی بابت نادل ہوئی کوئی ذریعہ علم نہیں رہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا قول تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جس وقت یہ معاملہ درپیش آیا ستارہ اٹھارہ سال بعد ابن عباس جو ہے وہ قرآن سے مبستہ ہوئے تعجب خیز بات یہ ہے کہ جو اس وقت موقع پر موجود تھے ان میں سے کسی شخص نے بھی یہ نہیں بات کی نہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علم نے کی ہے اور نہ ہی اہل بیعت نے کی ہے نہ بنی آشم نے کی ہے نہ کبار صحابہ نے کی ہے سترہ سال بعد یہ راز کھلا ہے ابن عباس پر اور ان کی طرف سے جو قول آیا اس کے قول کے صحت پر آج تک کسی دلیل نہیں دی تو گویا یہ ڈراما جو ہے اس کی کوئی دینی حیثیت ہی نہیں ہے اور اگر ہو بھی صحیح ان کا قول بالفرض والمحال تو بھی دیوار پر پٹکنے کے لائق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نظم قطعی ہے ابن عباس کی عرمت کو ہزاروں سلام مگر اور قرآن کریم کی قطعیت کے خلاف اگر ان کا قول آتا ہے تو اولاں تو ہمارا یقین یہ ہے کہ ان کا یہ قول ہی نہیں ہے آ بھی جائے تو بھی قابل قبول نہیں ہے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک نظم ہے سباق و سیاق ہے ربط کلام ہے اور اس کی سلاست اور روانی کا ایک حسن ہے اور قرآن کریم کا سارا سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا اب اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ یہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہو گئی ٹھیک ابن عباس کے قول کو بالفرض والمحال مان بھی لیا گیا ہو کہ یہ اوہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت نازل ہو گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح محل تھا قدرت کی نظر میں وہ ابو طالب تھے لہذا ان کی بابت اس نے یہ نازل فرما دی ہے تو باقی جتنے بھی کفار مکہ کے جتنے بھی استہزاعات تھے جتنے بھی جو سباکوں سے آکے کلام کے اندر موجود ہیں پوری سورہ کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے کفار مکہ جو کچھ کہتے رہے کرتے رہے ان کے لئے وہ سب جائز تھا ان کی مضمت میں تو آیا ہی نہیں ہے یہ آیا ہی حضرت ابو طالب علیہ وسلم کی مضمت میں قرآن ہے تو اب یہ معنی اور محل اگر قرار دے دیا جائے تو پورے قرآن پاک کی قرآنیت کا تقدس پامال ہوگا اور قرآن کریم کے اندر کفار مکہ کے رویوں کے جواز کی جناب والا صورت مجیسر آتی ہے تو ناظرین کرام یہ جاہل سے جاہل آدمی بھی اس بات کو نہیں قبول کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شان نزول کو ہی اگر محل مان لیا جائے تو پھر جو مقصود متقلم ہے وہ فوت ہو جاتا ہے مقصود متقلم خود موجود ہے کلام الہی کے اندر مقصود متقلم خود موجود ہے کہ کفار کہتے تھے ان حاضر اللہ ساتھ ایرال اولین یہ قرآن پرانی کہانیاں ہیں اور حضور موجزات دکھاتے تو کہتے ان حاضر اللہ سہر مبین یہ جادو ہے فلا فلا یہ چیزیں میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں تو گویا اب قرآن کریم کا حدف جو ہے وہ کفار مقا نہیں رہے بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو محسن رسالت ہیں وہ بن گئے یہ ہے وہ ڈرامائی فراد جس کی نہ اکل کے اندر گجائش ہے نہ فکر کے اندر ہے نہ شعور کے اندر ہے اور نہیں علم اور دیانتداری کے اندر ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں اچھا اب علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی پوچھے کہ جب علماء متقدمین نے اس بات کی توسیق کر دی ہے یہ علماء ابن کثیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قول اول جو ہے وہی اظہر تر ہے یہ قول اول جو ہے یہی ظاہر تر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم نظ اسی قول سے متعلق ہے اور مقصود متقلم بھی یہی ہے اب میں چیلنج کرتا ہوں ملت بریلویہ کو کہ الحمد کی علف سلے کر ونناس کی سین تک ایک حرف دکھا دو کہ قرآن کریم کے کسی حرف نے کسی ایسے شخص کی مضمت بیان کی ہو جس نے رسول اللہ سے وفا کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں چار نسلوں کا خون دیا ہے اس کی بابت یہ سوچنا تو ویسے ہی جہالت کی انتہا ہے تو ان کولوں کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی کوئی دینی وجہ ہے سمجھا گی نظم نسکتی ہے اور اس کول کو تو ذنیت بھی حاصل نہیں ہے تو اب اس سارے جوڑ توڑ میں میں نے جب آلہ حضرت علیہ رحمہ کی اس کتاب کا جائزہ لیا ہے شہر حمد طالب کا تو اس سارے جوڑ توڑ کے اندر مجھے یوں ہی لگا ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدف بنا حضرت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی تکفیر کی ہے اولاد حضرت کے پاس کوئی ایک حرف بھی بتا رہے ناس ایسا موجود نہیں الحمد کی الف سلکر ورناس کے سین تک ایک حرف ایسا نہیں جس کی دلالت حضرت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے کفر میں قطی ہو اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس سارے سلسلے کو نبی نہیں جانتے ہیں مقاتل جانتا ہے نبی نہیں جانتے ہیں عطا جانتے ہیں اسی سال بعد سو سال بعد تو اس طرح کا ڈراما اب نہیں چلے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو عموی دین کے ترجمان ہیں انہوں نے ہر صورت یہ کھیل کھیلنا ہے اور یہ کھیل آ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمویوں کا حدف ہی یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی جائے ہر لحاظ سے اور انہوں نے کی ہے اور عزت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عموی دین کی گواہی دیتے ہوئے یہ کتاب لکھی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی جواز کی صورت نہیں ہے جتنی آیات ہیں اس کا حدف نام ذات جو ہے اس جالیہ فیار میں ملزم ہیں مجرم ہیں وہ اہل بیت ہیں کسی ایک کافر کا نام نہیں لیا کسی ایک مشرق کا نام نہیں لیا جن کا کفر واضح تھا جن کا شرق واضح تھا جو شرق کی حمایت میں رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم پر تروارے چلاتے رہے ان کا نام نہیں لیا اللہ حضرت نے نہیں جرت پڑی چونکہ عموی دین کو ہی پرموٹ کرنا تھا لہذا جناب نے اہل بیت نبوت پر ہی عملہ کر دیا اور تاجب تو اس بات پر ہے ہمارا تفسیر کا سارا اساسہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو شرم آتی ہے ہمیں کہ حدف بنائے گئے حضور کے وہ مقدس رشتے جن کی تقریم خود رسالت پر واجب ہے رسول کی ماں وہ ہمارے اساسہ تفسیر میں حدف ہیں ان کی تکفیر کی گئی ہے ان کو مشرق ثابت کیا گیا ہے بڑے مضبوط پیرائے میں رسول کے باپ کو ہماری حدیثوں کی کتابوں کے اندر مشرق قرار دیا گیا ہے رسول کا ہر وہ مقدس رشتہ جس کی تقریم خود رسالت پر واجب ہے قرآن کہتا ہے میرے حبیب میرا شکر ادا کرو اور ان ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو جن کے وجود اقدس سے آپ کو وجود بلا ہے تو جن کی تقریم خود رسالت پر واجب ہے انہی کو ہی ہم نے کافر بنانے کا شوق پورا کیا ہے یہ ہے ہمارا دین یہ ہے سنیت یہ ہے بریلویت آل حضرت علی رحمہ نے حضور کے والدین کریمین پر کتاب لکھی شبور علیہ السلام لیکن ان کے سامنے وہ شواہد موجود نہیں یہ نہ انہوں نے جواب دیا ہے یہ شروع سے چلا ہے اس پر میں الگ سے گفتگو کروں گا وہ آگے آ رہا ہے تو جتنی بھی آیات کو کوڈ آٹ کیا ہے تمام آیات میں حدف حضور کا حرم ہے اور کوئی نہیں کسی بھی ایک کافر اور مشرق کا نام علیہ حضرت نے نہیں لیا کہ اس سے مراد فلان شخص کی مضمت ہے یا فلان کی ہے نہیں نہ من حیث المجموع نہ من حیث الانفراد تاہم ہم نے اس کی کلی کھول دی ہے مجھے بتایا جائے مقاتل اور عطا ابن عربا اور جتنے بھی لوگوں کا نام آتا ہے اس حوالے سے خواہ ابن عباسی کیوں نہ ہو مجھے بتایا جائے ان کے پاس ذریعہ علم کیا تھا جس ذریعہ علم سے ان تک یہ حقیقت پہنچی ہے کہ یہ شانیہ یہ عبو طالب علیہ السلام کی بابت نادل ہوئی یہ عطا اور مقاتل تو بہت دیر کے لوگ ہیں بہت بات کے لوگ ہیں چلو ابن عباس پر آ جاتے ہیں تو ابن عباس بھی اٹھارہ انی سال تک بے خبر رہے ہاں یہ مان لیا گیا ہے کہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عالم ارواہ ہمیں جا کر بتایا تھا یہ مان لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس بات پر ہم خموش ہو جائیں لا حال ولا قوت اللہ باللہ جو شخص ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس نے وہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے اور اس کا آئی وٹنس نہیں ہے وہ شخص بیان کر رہا ہے اپنی پدائش سے بھی سالوں پہلے کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اور کسی ذریعہ علم کی وہ صورت بیان ہی نہیں کر رہا کہ مجھے رسول اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے یا مجھے میرے بابا نے بیان فرمایا اور یہاں یہ ایک بات ضروری کر جاؤں کہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں ان کا یہ کول جو پیش کیا جا رہا ہے یہ ان کے باپ کی فکر کے بھی خلاف ہے ان کے باپ نے آنکھوں دیکھا مشہدہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ علم صلی اللہ علم نے کلمہ طیبہ کی جب تلقین کی تو آخری الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے حضرت ابو طالب علیہ السلام اس کلمہ کا تقلم کر رہے تھے اس پر میں نے پوری تحقیق دی ہے اور تعجب خیز بات یہ ہے ناظرین کرام ہمارے بریلوی علماء نے مفتیوں نے یہ تحق کر رکھا ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی ان میں کہ چونکہ آلہ حضرت تحق کر چکے ہیں اور اس سے آگے ہماری آنکھیں بند میں کہتا ہوں آنکھیں نہیں بند تمہارے دل بند ہیں تمہارا شعور بند ہے اور تمہاری صلاحیت فکر بند ہے بند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آلہ حضرت کو نبوت کے درجے پر فائد سمجھا ہے نعوذ باللہ بن زالک نبی اس پر کوئی کومنٹس نہیں کر رہے جل پر قرآن ناظر ہو رہا ہے اور آلہ حضرت جو ہے وہ اس پر اپنا تفسہ دے رہے ہیں کون ہوتے ہیں آلہ حضرت بارہ سو سال پہلے کی کسی حقیقت کو کسی ایک جالی تصور سے پیش کر کے ایک مذہب تراش رہے ہیں گھڑ رہے ہیں کیا ہے ان کی حیثیت اللہ حضرت علی رحمہ اپنی علمی تباہور میں بے شک عالم دین ہیں اور کچھ لوگ مجدد بھی کہتے ہیں وہاں بدائیون کے لوگ تو ان کو مجدد بھی نہیں کہتے کچھ بھی ہو تو کسی مجدد اور محدث کا قول جو ہے وہ دینی سندب کی حیثیت رکھتا ہے وہ دلیل شریک کی حیثیت رکھتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اندازیں ہیں واہی خیال ہے جالی خیال ہے اس کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے یہ قرآن کریم کی تقدس معابقتیت کے خلاف ہے تو بڑے بڑے آئیمہ اہل بیت یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کوئی قول قرآن کے مزاج کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر پٹک دو اس لئے ہم نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس نظریے کو جو تکفیر ابو طالب علیہ السلام پر ببنی ہم دیوار پر پٹکتے ہیں اور اس کو جھٹھلاتے ہیں اس جالی تصور دین کو ہم مسترد کرتے ہیں اور پوری امت مسترد کر دے آج کے جو بریلوی مفتی سہبان بڑی شد و مد کے ساتھ ان حقیقتوں کو ساتھ لے کر مطلب ہے مطلب ہے آلہ حضرت کو قطعی حیثیت دے رہے ہیں اور قرآن کریم کی قطعیت کا مزاق ہے تو اس لئے میں ناظرین کرام سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ جالسازی کیسی ہے پہلے اس جالسازی کا مقدمہ بنایا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ کے اندر کہ آخری ایام میں ان پر دین پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور رسول پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا تو پھر آیت آگئی اس کا بھی اپریشن انشاءاللہ اگرے نشستوں میں کروں گا صرف اتنی بات تو مجھے بتا دیا جائے مقدمہ اور ایف آئی آر تو ہے دس سن نبوی کی اور یہ وقوع ہے پانچ سن نبوی کا اس میں تو وہ فوت ہی نہیں ہو رہے اس میں تو کوئیسی صورت ہی نہیں ہے تو گویا یہ جالی ایف آئی آر یہ ایک دوسرے کے ماہ حاصل متعلقہ کو جھٹلا رہی ہیں یہ ایف آئی آر اب اس ایف آئی آر کو مانا جائے یا اس ایف آئی آر کو مانا جائے دونوں جالی اور جھٹی ایف آئی آر ہیں اور قرآن کریم کہ تقدس معام غرمت پر یہ حملہ ہے اور قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے رسالت پر بہتان ہے نبوت پر بہتان ہے اور ذات وحد اولا شریک پر بہتان ہے مجھے بتا دی جائے یہ جو نصوص آئی ہیں چھبیس آیات سورہ انام کی ان میں سے ایک حرف تو کوئی ثابت کر کے دے کہ بطور نص اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہو اور ڈراما تو اس بات پر ہے کہ اگر اس کو وَيَنْهَوْنَا عَنْهُ کو دو مخالف زاویوں میں کیسے تسلیم کر لیا گیا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ یہ رسول کی نفرت سے لوگوں کو روکتے تھے قرآن کہتا ہے کہ کفار مکہ رسول کی نفرت سے اتنے آگے بڑھ گئے نفرت میں آگے بڑھ گئے کہ لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں آنے سے روکتے تھے وَيَنْهَوْنَا عَنْهُ اور خود بھی نفرت کرتے ہوئے دور اٹھتے تھے اب مجھے بتایا جائے اس کا یہ ترجمہ کس بنیاد پر کیے جا رہا ہے کہ رسول کی ایک شخص محبت کرتا ہے اور لوگوں کو روکتا ہے رسول کو ایزا دینے سے بھئی یہ تو نظمِ نص اور سیگے کا تکلم اور ساخت ہی نہیں اسے قبول کرتی تو اس کو کیسے قبول کر لیا جائے جائے اس کو نظمِ نص ہی قبول نہیں کرتا پھر اسی وجود میں نفرت بھی ہے اور اسی وجود میں محبت بھی ہے یہ دو متزاد حقیقتیں ایسی ایک ہو سکتی ہیں کیا آگ اور پانی ایک ہو سکتے تو بھئی نفرت بھی کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے یہ کیسا ڈراما ہے تو گویا اس کو نہ تباہ مانتی ہے نہ شریعت مانتی ہے نہ حقیقت مانتی ہے اور نہ ہی فکر مانتی ہے نہ شعور مانتی تو یہ فلسفہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی جال سازی کو کھول کر رکھ دیا ہے ننگا کر دیا ہے کیونکہ یہ ڈرامائی فراد تھا جو تسلسل کے ساتھ چلا آیا اور ہمارے بزرگوں نے سمجھا کہ یہ جنب والا کیا بہترین سوغات آئی ہے اور ہم اس کو نکل کر کے جنب والا حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کر پائیں گے اور بڑا خوبصورت مذہب تیار کریں گے تو گویا کسی بھی جہت علم سے اس آیت کریمہ کا حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حضرت نے یہاں ایک خانسہ بھی کرتے ہوئے ایک حدیث بھی اپنے میجڑی جب راضی کا تاقب کرنے لگے راضی نے کہا نا علیہ رحمہ نے کہ جنب والا نظم نصب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے اس کول کے ماننے سے تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت سے ان کو جہانم کے اچھے درجے میں جو ہے لایا جائے گا اور آگ کی جوتیاں وغیرہ وغیرہ تو بھئی آلہ حضرت سے یہ سوال ہے میرا یا آلہ حضرت کے پجاریوں سے سوال ہے میرا کہ مجھے بتایا جائے کہ پہلے اس ایف آئی آر کو تو پروف کرو کسی یعنی یہ جو الزام لگاتے ہو جالی جوٹا اس کو تو ثابت کرو الزام ثابت ہوگا سزا تب ہوگی جب الزام ہی تم ثابت نہیں کر سکتے رحمت نہیں ہے تم میں نہ شعور کی کوئی رتی ہے تمہارے اندر جب تم الزام ہی ثابت نہیں کر سکتے تو تم سزا دینے کے اعلان کیسے کر سکتے ہو تم کون ہوتے ہو تمہاری ایسیت ہی کیا ہے اس لیے یہ سب جالی ڈراما ہے اور یہ ہر میں نبوت کی احانت ہے اور قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان ہے خدا ذوالجلال کی ذات پر بہتان ہے تو لہذا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ جو کچھ بھی لکھا ہے یہ بے حیثیت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہاں آج اگر کوئی بریلوی مفتی کوئی مولوی کوئی توتہ کوئی کبوتر کوئی کان اگر اس کو ثابت کرنا چاہے تو علم کی قوت سے دلیل کی حرمت سے دلیل کی حرمت سے یہ ثابت کرے اسی دلیل سے اسی آیت کے زمن میں سواق و سیاق ربط کلام میں کوئی ایسی دلالت دکھا دے جس میں یہ چیز موجود ہو تو ہم تو دلیل کے بندے ہیں ہم دلیل کو مانتے ہیں مذہبوں کو نہیں مانتے ہیں جس مذہب کی قوت میں کوئی دلیل ہے اس کا احترام ہے جس مذہب کی قوت میں دلیل ہی کوئی نہیں ہے وہ ڈراما ہے تو لہذا اموی دین والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت کے دائرہ اثر کے اندر مجھے کوئی ایک ایسی دلالت دکھا دو دلیل سے اگر آپ کے دامن میں ہے اگر نہیں ہے تو پھر تسلیم کرو کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے نبوت پر بھی جھوٹ بولا ہے رسالت پر بھی جھوٹ بولا ہے قرآن پر بھی جھوٹ بولا ہے خدا پر بھی جھوٹ بولا ہے حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے اب میں انتظار میں ہوں کہ آپ اس میری بیان کردہ گفتگو پر کس وقت گرفت کرتے ہیں اور اسی آیت کے محول کے اندر کونسی ایسی دلیل مہیا کرتے ہیں جس کے اندر قطعیت ہو کیونکہ ثبوتِ الزام کے لیے ضروری ہے کہ دلیل قطع ہو شواہد یقینی ہو غیر یقینی شواہد قابل قبول نہیں ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ نہیں ہے تو ہم نے یہ قطع یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس قول کی قرآن کریم کے مد مقابل کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس قول کا اس لیے وجود نہیں کہ ہمارے مفسرین اور اصولی علماء جو ہیں یہ تیہ کر چکے ہیں کہ کسی آیت کے شان نزول کو وہی بیان کر سکتا ہے جو وقوہ کا اینی شاہد ہو یہ وقوہ مبصر بھی تھا محسوس بھی تھا لہذا اس پر حضرت ابن عباس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا تو ابن عباس سے وہ نقل پیش کر دی جائے ان کو رسول دو عالم نے یہ واقعہ تعلیم فرمایا تھا بس ایک ہی مطالبہ میرا یا جناب والا مقاتل یا عطا جتنے بھی علماء اس طرف ہیں ان ذرائع علم کی جناب والا ہمیں تصدیق چاہیے کسی قطع ثبوت سے جس میں یہ تیہ کیا گیا لیکن ان کے پاس یہ ذریعہ علم تھا تو اب ہم نے معارضہ دے دیا ہے کہ یہ قول اگر تسلیم کر لیے جائے تو علماء اہل سنت کے نزدیک بھی بے محل ہے ٹھیک ہے اور قرآن کریم کی نظم کی قطعیت کے بھی خلاف ہے نظم نس کے بھی خلاف ہے مشیعت الہی کے بھی خلاف ہے اور مزاج رسول کے بھی خلاف ہے لہذا اس قول کو ہم مسترد کرتے ہیں قرآن کریم کے ان قطعی حقائق کی روشنی میں تو اگر قول قبول کیا جائے تو پھر کلام الہی بے محل ہوگا اور جن کی مزمت میں قرآن اترا تھا وہ دودھ کے دلے بن جائیں گے اور ان کے لئے چھٹی ہوگی اور جنہوں نے خدمت کی ہے محبت کی ہے عصار اور وفا بھی انتہا کر دی ہے اس بارے میں مطلب ہے پھر اگر ہم ان خدمات کو سامنے رکھ کر اس قول کو سامنے رکھیں گے تو جتنی آیات قرآن کی نازل ہوئی ہیں اس ٹائٹل پر حضور کی نصرت اور اعانت کی حربت میں وہ سب معتل ہو جائیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی نصوص جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابو طالب کو ذات ابو طالب میں ذات محمد کو زم کر دیا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جو مشرق ہیں ان سے رسول دور ہو جائیں رسول اس آیت کے نزول کے بعد بھی چھ سال تک پیوست رہے آج بھی پیوست ہیں قیام قیامت تک پیوست ہیں تو قرآن قرآن سے لڑانا جو ہے یہ علمی دیانت نہیں ہے ایک قول کے تصور میں قرآن کو قرآن کے مخالف کر رہے ہیں اب آئیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قول کی قطعیت پر یعنی سنت کی عرمت پر بھی آپ نظر کریں صحت پر دلیل دیں اور اس کے ثبوت میں قطعیت کی طاقت پیدا کریں اور پھر اس کے بعد ربط کلام کے ساتھ کلام الہی کے ساتھ اس کی مناسبت جو ہے وہ ثابت کریں انشاءاللہ عزیز بقیہ گفتگو اگری نشت بھی کریں گے مما علیہ لیل بلاغ